ایک خانہ بدوش کی بچی ہے اس لیے اس پہ اور جو قاتلے وہ شریعہ میں ایک پھلے سانڈ کی طرح گوم رہے ہیں اور طالب کو بار بار ارسٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ انصاف مانگ رہا ہے وہ کچھ illegal کر رہا ہے وہ کچھ غلط کر رہا ہے ہمیں سرکار سے ایک چیز کا جواب چاہیے اگر یہ بیٹی محبوبہ مفتی کی ہوتی اگر یہ بیٹی ڈی سی کٹھوہ کی ہوتی ایس ایس پی کٹھوہ کی ہوتی ڈی ایس پی کٹھوہ کی ہوتی ایس ایس پی کٹھوہ کی ہوتی کیا یہی حالات ہوتے آپ مجھے ایک چیز دائی سب جواب دیں گے میں ایک نہیں مانگ رہی میں پوری کمیونٹی کی اور سے ان سے ایک جواب مانگ رہی ہوں کہ اگر یہ بچی ان کی ہوتی ان بیش شرموں کی ہوتی کیا یہی ہوتا اس کے ساتھ اگر جلد ہی جلد ان لوگوں کو نہیں پکڑا گیا تو آپ فردر آپ لوگ کیا کریں گے آنے والے دنوں سر اگر ان کو نہیں پکڑا گیا ہمیں جہاں تک ہوا ہم اس کے قاتلوں کو ڈونڈنے کی کوشش کریں گے اگر ان لوگوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا ہمیں مجبورا کچھ اور اختیار کرنا پڑے گا جیسے کہ کشمیری ہر دن اوپے جوتا مار دیں وہ ہی ہمیں بھی کرنا پڑے گا وہ ہی جوتے مارنے پڑیں گے ہمیں بھی اس حکومت کو کتنا ڈر ہے آپ کے اس علاقے میں جب سے یہ واردات ہوئی ہے سر بہت دار ہے لوگ اپنی بچیوں کو سکول نہیں جانے دے رہے لوگ اپنی بچیوں کو کالیش تک نہیں جانے دے رہے ایک رشتے دار پہ بروسہ نہیں رہا ایک گھر پہ ایک بات اور سا ہے جب یہ یہی سیم کیس پاکستان میں ہوا تھا ہر کسی میڈیا پہ ڈیبیٹس ہوئے ہر کسی نے کہا تھو پاکستان تھو پاکستان آج ہندوستان میں ہوا ہے نیشنل میڈیا کیوں نہیں کر رہا لانا تو ایسی میڈیا پہ لانا تو ایسے ملک پہ لانا تو ایسی حکومت پہ جہاں پہ گریبوں کو انفراب نہیں ہوگا ایک طرف ہماری سرکار یہ کہتی ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ دوسری طرف بچوں کے ساتھ اس طرح کے کام ہو رہے ہیں کیا لگتا ہے سرکار صرف بات نہیں کرتی ہے اور گراؤنڈ میں کیا کر رہی ہے سر یہ صرف پردان مانتی جی کی ایک جوال ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ بے کہاں بیٹیاں بچ رہی ہیں ہر دن ہر دن آپ کو سننے میں آ رہا ہے ہر جگہ کوئی نہ کوئی ریپ مرڈر کے سامنے آ رہا ہے بیٹیوں کو پروٹیکشن نہیں دی جاری ہے اور جو ان کے قاتلیں ایک یہ سزا ہے کہ ان کو فانسی پر اٹھا دو سر وہ تو اگر فانسی پر اٹھا ہے ان کو تو مقتی مل گئی نا آپ بھی ایک بیٹی ہیں اگر آپ کی جمہو کشمی سرکار نہیں آپ کی بات سن رہی آپ اپنی طرف سے ہمارے میڈیا سے پردان منتری تک کیا اپیل کرنا چاہیں گے نریندر موڈی تک کیا اپیل کرنا چاہیں کیونکہ سرکار تو آپ کی بات سن رہے ہیں سر میں نریندر موڈی جی سے یہ کہوں گی کہ آپ نے کبھیان چلایا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ فرس کا فال بیٹیاں بچیں گی تو بیٹیاں پڑھیں گی آپ اس حکومت کو اوپر سے مطبعہ اگر پردان منتری ہے وہ اس پر پریشر کیوں نہیں ڈالتے انہیں ایسے گندے لوگوں کو حکومت میں کیوں رکھا ہوا ہے پوری کنٹری ان کے کمانڈ میں ہے اور دوسری نمبر یہ بھی کہوں گی تم موڈی جی کو پھر فضر نہیں ہے وہ فارن کے دوروں سے آکے ملک میں دیکھیں کہ کیا ہے وہ ایک اپنا نمبر بنانے کی چکر میں فارن کے دورے پہ دورے دورے پہ دورے کیے جا رہے ہیں اور ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے میرے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ باہر کی دنیا پہ زیادہ دہان دے رہے ہیں اور ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے گریب کتنا پس رائے سے ان کو ایک بھائی اس بات پہ ضرور دہان دینا چاہیے کہ کیا یہ اگر موڈی جی کی بیٹی ہو دی کیا ان کا یہی رویہ ہوتا کیا وہ ایسے ہی مست ہوتے ہیں یہ کہنا ہے اس کومنٹی کے لوگوں کا کہ کہیں نہ کہیں آصفہ کے لیے جس